موسیقی دیئر پیلوز اسلام علیکم میرا نام ہے آسم حبیب اور میں آپ کو اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے کلیبریٹیو ٹیچنگ اینڈ لرننگ سٹریٹیجیز کے پارٹ ون کے اندر سائنس آف لرننگ کو انڈرسٹینڈ کیا جس میں ہم نے دیکھا کہ لرننگ کیا ہے اور ہم نے فائی لرننگ پرنسپلز کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہمارا لینڈسکیپ گلوبل اور لوکل کیسے چینج ہو رہا ہے اور وہ کون سی فائیب ٹرانسپورمیشنز ہیں جو ایڈوکیشن سسٹم کے اندر آ رہی ہیں آئیے تو ہم شروع کرتے ہیں اچھا جی آگے ہمارے پاس ہے چیننگ لینڈسکیپ یہی آ رہا ہے دی چیننگ لینڈسکیپ کے اندر پاس پریزنٹ اور فیوچر تین چیزوں کو ہم دیکھیں گے ٹائم ہمارے پاس آپ کو آخر میں حساس ہوگا کہ لیمیٹیڈ ہی ہے تو ہم تھوڑا سا رکھ تیز چلنا چاہیں گے جی رکھ دیکھیں گے اس میں پاس کو میں جلدی سے لینا چاہوں گا لارسٹ فورٹی یئرز کے اندر جو انسا ہے لرننگ اس کے اندر جو چینجز آئی ہیں پوری دنیا کے اندر نائنٹین ففٹی سیون کے اندر جب رشیا کی سپیس شیٹل حلا میں گئی تو امریکہ کے اندر ایڈوکیشن سسٹم کے اوپر سوال پیدا ہوا اور ففٹی سیون سے اون ورڈ انہوں نے اپنے سسٹم کو ریفارم کرنے کا آغاز کیا نیکس پر آجیں نیکس سلائٹ پر جی اس میں آپ دیکھیں گے سب سے پہلی چیز کیا آ رہی ہے کنٹینٹ بیس ٹو کمپیٹنسی بیسٹ ایڈوکیشن اور امریکہ نے نائنٹین سکسٹیز کے اندر ایک انیشیٹیو لیا کہ ہمیں کنٹینٹ کی بجائے کمپیٹنس کو فوکس کرنا چاہیے کنٹینٹ کی بجائے کمپیٹنس کو دو ہزار بیس کے اندر بیٹھ کر پاکستان کے اندر ابھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کنٹینٹ کو کیسے بچوں کو میمورائز کروایا جائے ہمارا سوال ابھی یہ نہیں ہے کہ بچے کی کمپیٹنسی کو کیسے ڈیویلپ کیا جائے اور کمپیٹنسی کو کیسے کیا جائے ابھی بھی ہماری پرابلم یہ ہے کہ جو کنٹینٹ ہے جو روٹ لرننگ ہے میمورائزیشن ہے اس بچے کی کیسے بہتر ہو سکتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی شفٹ ہے جو لاسٹ فورٹی یئرز کے اندر آئے ہیں دوسرا جو ہے تیچر سینٹر ٹو سٹوڈنٹ سینٹر یہ ایک شفٹ آیا ہے ابھی تک ہمارا ڈومیننٹ جو پورشن ہے اچھے اچھے اداروں کے اندر ہم تیچر سینٹر فوکس ہیں جی اس کے بعد اور کلاس کریکلم تک دنیا پہنچ گئی ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جو سٹوڈنٹ کا انڈویجلائز کریکلم ہے اب اس کو پر کام ہو رہے ہیں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ یہاں اگر بائیس افراد موجود ہیں جو اکیس اداروں سے ہیں تو ان میں سے کتنے لوگوں نے دو ہزار چھے کا کریکلم پڑھا ہوگا ایک سوال ہے اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دو ہزار چھے کا کریکلم نہیں پڑھا ہوگا تو ہم ادارے چلا رہے ہیں ہم ٹیچنگ اور لرننگ کی اس ڈومین کے اندر ورکنگ کر رہے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ نیشنل کریکلم کے اندر گریڈ لیول کے اندر کیا کمپیٹنسیز یا آؤٹکمز ریکوائیڈ ہیں تو یہ ہمارے لئے ایک لمحہ فکری ہے کہ ابھی تک نیشنل کریکلم سے ہم آگاہ نہیں ہو پائے دو ہزار سترہ کے اندر جو نیشنل کریکلم ڈاکومنٹ ریوائز ہوئی ہماری نظر سے نہیں گزری کتنے ایڈوکیٹرز ہیں جنہوں نے دو ہزار سترہ کے اندر جو کریکلم ڈاکومنٹ ریوائز ہوئی تھی وہ ان کی نظر سے گزری ہے وہ رکھ یہ چیٹ باکس میں یس لکھیں ہاں رکھ پتا لگے جی نیشنل کریکلم ڈاکومنٹ جن کی نظر سے گزری ہے دو ہزار سترہ والی دو ہزار سترہ سے گلڈنے سے جاتا ہے اب دیکھیں ہمارے پاس ایک ایفان صاحب نے کہا ہے ہاں ایفان صاحب نے کہا ہے جی ٹھیک ایس میں سے ایک یا دو افراد ہیں جن کا کہنا ہے چار یا پانچ کر لیں این افراد سترہ جی کوئی سوال ہے دو ہزار سترہ کی تین سال ہو چکے ہیں ٹھیک ابھی ایمپلیمنٹ نہیں ہوا لیکن ایزے ایجوکیٹر ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے تھا تو اس پہ کیا چینجیز تھی جو گیارہ سال کے بعد گورنمنٹ نے کہی تھی تو کلاس کریوکلم اور سٹوڈنٹ کریوکلم کی بات تو بہت دور کی بات ہے دنیا اب اس موڈل کو پر آئی ہے پھر ارلی انٹروینشنز ارلی انٹروینشنز کا تو ابھی تک ہماری ہاں ناموں نشان ہی نہیں ہے بلکہ ہماری ادھر تو کوئی ڈائیگنوز کی ٹیسٹ ٹائپ کو چیز ہی نہیں ہے جس پہ ہم بچے کو اس کی کمپیٹنسیز کیا ہیں اس کا سکل سیٹ کیا اس کے مطابق ڈائیگنوز کر سکیں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہمارے ادھر بہت زیادہ ہے یہ پینڈیمک جو کوویڈ ہے یہ ہمارے لئے ایک بلیسنگ ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم کمپیلٹ ہوئے ہیں مجبور ہوئے ہیں کہ ہم ڈیجیٹل ٹولز کو ڈیوز کریں اگر یہ کوویڈ نہ ہوتا اور اداروں کی سروائیول کا معاملہ نہ ہوتا تو شاید اگلے دس سال بھی ہم ان ڈیجیٹل ٹولز کے حوالے سے نہ سوٹتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ ہمارے لئے ایک بلیسنگ رہا ہے آگے چلتے ہیں ہمیں اگر اپنا سیچویشنل انیلیسیز کریں جو ریال لائز سیچویشن ہے اگر ہم آگے نیکس پر آئیں ہمارے پاکستان کی سیچویشن نہیں اس سے آگے ہم اگر دیکھیں ہمارا جو ریال لائز سیچویشن ہے وہ کیا ہے اس میں پہلا پوائنٹ دیکھیں کیا لکھا رہا ہے روٹ لرننگ یہی آ رہا ہے ہاں کنٹینٹ بیس لرننگ اگر ہم دیکھیں تو ہم ابھی تک کنٹینٹ بیس لرننگ پر ہیں روٹ لرننگ کو فوکس کرتے ہیں ہمارا ٹارکٹ کیا ہے کہ بچوں کو بہترین توتہ بنایا جائے بہترین توتہ میں ایک انویجیلیشن کے دوران ایک سٹوڈنٹ تھا نام میں اس کا نہیں لیتا مناسب نہیں لگتا تو اس نے مجھے کہا گریڈ نائنٹ کا تھا کیمیسٹری کا اوبجیکٹیو ٹائل کا پیپر حل کر کے سکول کے ایکزیم کی بات ہے بچہ فارق بیٹھا ہوا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ سر مجھے ایک آنسر شیٹ دیں بلینک میں نے ایک اوبجیکٹیو ٹائل کے دوران آنسر شیٹ کی کیا ضرورت ہے اس نے مجھے کہا کہ میں نے پریوڈک ٹیبل لکھنے میں فارق بیٹھا ہوں اور اس نے میرے سامنے ایک سو نو ایلیمنٹ لکھے میں سائنس کا ٹیچر رہا ہوں لیکن مجھے ایک سو نو ایلیمنٹ یاد نہیں ہم بچوں کو کیا چاہتے ہیں ہم ہمارے ندیک بچے فوٹو کاپی مشین ہونے چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح فوٹو کاپی جونسنگینہ جو کتاب میں لکھا ہوتا ہے وہ چھاپ دیتی ہے ویسی بچہ کتاب میں لکھے ہوئی چیز کو پیپر کے اوپر چھاپ کر رہے بلکہ آئی کا نکتہ تک نہ چھوڑے تو یہ ہمارا علمیہ ہے کہ ہم ابھی تک جونسنگ لوٹ لرننگ کو فوکس کر رہے ہیں ہمارا ابھی تک فوکس سمیٹیو اسسمنٹ اور گریڈنگ کے اوپر ہیں دنیا جونسنگ سمیٹیو سے فارمیٹیو کی طرف موف کر رہی ہے اسی طرح سے ٹیچر سینٹر کی بات میں نے آپ سے کہہ لئی اور تربیہ ہمارا ایشو نہیں ہے اور اسی طرح سے یہ لاسٹ کا لکھا ہوا ہاں نیشنل کریکولم کے ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے یہ بھی ہم نے ایک تھوڑا سارجٹ کر کے دیکھا ہے کہ مجورٹی ایسی ہے کہ جو نیشنل کریکولم سے اگاہ نہیں رکھتی جی نیکس سلائٹ پر آئیں نیکس سلائٹ پر اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک جملہ لکھا ہے آپ یقینہ نگری کریں گے کہ دو ہزار بیس کے اندر ہماری ہائش کیا ہے دو ہزار بیس میں ہم بچوں کو تیار کرنا چاہ رہے ہیں دو ہزار تیس کے لئے لیکن میتھرڈ اور سٹریڈیجیز جو ہم استعمال کر رہے ہیں کونسی ہیں انیس سو سی والی یعنی نائنٹین ففٹی سیون میں امریکہ نے یا پوری دنیا نے جن چیزوں کو ڈسکارٹ کر دیا ہے ہم نے ابھی تک اس کو سینے سے لگایا ہوا ہے کہ یہ اتنا قیمتی خزانہ ہے کہ ہم سے چھن نہ جائے یہ ہمارا علمیہ ہے اس لحاظ سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اسی طرح سے اپنا مائنڈ سیٹ کو چین نہیں کریں گے تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے جی نیکس پر آئیں اس میں میری حائش یہ ہوگی کہ آپ دوست آپ لوگوں سے اس ڈسکشن کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ ہم نیو پیراڈائم کو انڈسٹینڈ کریں اور دیکھیں یہ نیو پیراڈائم کیا ہے یہ کیا سٹریٹیجی چینج ہے جو ہم سے ریکوائر کر رہی ہے اور اس کے مطابق ہم اپنے پورے سسٹم کو ری تھنگ کریں اس کے اندر دو کمپوننٹس ہیں میں دو کمپوننٹس کو جلدی سے کور کروں گا ایک طرح ٹونٹی فرس سینچری سکلز جی نیکس پر آئیں ٹونٹی فرس سینچری سکلز کے اندر اس میں مختلف طرح کے یہاں میں نے چار آپ کے سامنے آگے کے لیے سلائٹس پر آپ کو نظر آئیں گی ان میں سے میں صرف ایک کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں ہلکا سا اور وہ پہلے آجیں USA کی USA میں اگر آپ دیکھیں گے تو فورسیز آ رہی ہیں کریٹیوٹی ہے کریٹیکل تھنکنگ ہے کولیبوریشن ہے اور کمیونکیشن ہے نیکس آئیں UK والے کے اوپر جی UK والے کے اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر ہمارے پارٹ کا کیا آ رہی ہے اس میں اسی طرح سے کریٹیکل تھنکنگ اور پرابلم سالونگ آ رہی ہے کریٹیوٹی اور انویشن آ رہا ہے اسی کے اندر جو انسانہ کولیبوریشن اور کمیونکیشن آ رہا ہے سیٹیزنشپ آ رہی ہے اور ڈیجیٹل لیٹریسی آ رہی ہے اور لیڈرشپ آ رہی ہے یہ چھے سکلز ہیں کورس جنس کو دنیا فوکس کر رہی ہے اب ہمارا علمیاں یہ ہے اگر آپ فنلینڈ کو پر آئیں اگلی نیکس سلائیڈ کو پر یہ آپ کو مل جائے گی ڈاکومنٹ جو آپ آرام سے پڑھتے رہے گا فنلینڈ کا کریکلم بہت مزے کا ہے اس کو آپ سٹیڈی کیجئے گا اس میں ٹرانسفر کریکلم کا آئیڈیا دیا گیا اور ٹرانسفر سکلز آ رہی ہیں اور اس میں فنلینڈ کے اندر اب سٹیڈی یہ ہے کہ کتاب یا سبجیکس وہ کہتے ہیں ارریلیونٹ ہے وہ کہتے ہیں اہم چیز کیا ہے اہم چیز یہ ہیں جو آپ کے سامنے سلائیڈ پر نظر آ رہی ہیں وہ کہتے ہیں ان کو ڈیویلپ کرنے کے لیے ہمیں کتاب اور پروجیکس کو استعمال کرنے کے ضرورت ہے یہ میں آپ کے ریڈنگ کے لیے چھوڑتا ہوں اور آکے چلتا ہوں دوسری دی جو آگیا ہے یہ وہ فائیو ٹرانسفرمیشن آ رہی ہیں ان ایڈوکیشن یہ فائیو ٹرانسفرمیشن کیا ہیں نیکس سلائیڈ پر ہیں یہ فائیو ٹرانسفرمیشن آگے سلائیڈ پہلی ٹرانسفرمیشن جی پہلے جو چیز اس میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے وہ ہے کنٹینٹ اس ایوری ویر اس سے مراد کیا ہے یہ یاد رکھی گا کہ پوری دنیا اس ٹرانسفرمیشن کی طرف موف کر رہی ہے دوہزار بیس میں کوئی کنٹری اس ٹرانسفرمیشن کے پروسس میں یہ لرننگ کرو ہے اور اس لرننگ کرو میں کوئی اہیٹ ہے اور کوئی ہے وہ لیگنگ بہائنڈ ہے ہم نے یہ سٹین کرنا ہے کہ کیا ہم نے چالیس سال پیچھے ہی چلنا ہے ہم نے ساٹھ سال پیچھے ہی دنیا سے چلنا ہے کہ دوہزار بیس میں دنیا آج جہاں ہے ہم نے دوہزار اسی میں اس تجربے کو اپلائی کرنا ہے تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اس ٹرانسفرمیشن کو ہم ریالائز کریں اور میں نے یہ کہا کہ کوئی اس کے اندر لیٹ کر رہے ہیں کوئی اس کو فالو کر رہے ہیں کوئی اس کو انیشیئٹ کر رہے ہیں تو پہلی جو ٹرانسفرمیشن وہ ہے اسے مراد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کتاب اب ultimate source of knowledge نہیں رہا یہ نہیں کہ صرف کتاب ہی سے بچے کی لرننگ ہو دی بلکہ content is everywhere جو پورا اس کا environment ہے جو پوری دنیا ہے وہ ساری اس کے لیے لرننگ کا source ہے وہ ہر جگہ سے وہ چیز سیکھ سکتا ہے تو content is everywhere دوسری چیز جو ہمارے سامنے وہ آ رہی ہے وہ teachers are everywhere research یہ بتا رہی ہے studies اب یہ بتا رہی ہیں کہ بچے کے اب ایک teacher نہیں ہیں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بچے کا ایک teacher تو وہ ہے جو classroom کے اندر ہوتا تھا انہوں نے کہا اب دوسرا teacher وہ ہے جو اس کے ساتھ اس کا peer ہوتا ہے peer fellow student انہوں نے کہا تیسرا teacher کون ہے انہوں نے کہا تیسرا teacher اس کا environment ہے چوتھا teacher کون ہے انہوں نے کہا چوتھا teacher یہ digital platform ہے تو دنیا اب چار teachers کے model پر چل رہی ہے کہ teacher جو سے ہیں وہ نہیں ہے بچہ dependent نہیں ہے کہ وہ صرف ایک ہی استاد سے چیز حاصل کرے آپ کے سامنے عرفہ کریم کی مثال ہے اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ سترہ سال کے اندر MIT کے اندر ایک بچی داخلہ لیتی ہے سترہ سال کے اندر ہوم سکولنگ کے ذریعے تو اس طرح سے content is everywhere teachers are everywhere آج بچہ کوئی چیز لن کرنا چاہے وہ لن کر سکتا ہے اس کے لیے teacher موجود ہیں ٹھیک ہے تھرڈ جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہیں جی وہ ہے environment جی individualized learning individualized learning سے مراد یہ ہے کہ اب جو culture change ہو رہا ہے اور اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک environment کے اندر بچے کیونکہ مختلف skill set کے اندر موجود ہوتے ہیں تو دنیا اس تجربے کو کرنا چاہ رہی ہے اور کر بھی رہی ہے کہ بچوں کا individualized learning program اور بچے کو کچھ area کے اندر اس کی skills کو اس کی multiple intelligentsیا کو پوری انٹیلیجنشیا کو identify کیا جائے اور اس کو develop کرنے کے لیے کام کیا جائے next جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ networking آ رہا ہے environment آ رہا ہے دیکھیں گے classroom کی terminology آہستہ ہستہ ہتم ہو رہی ہے اب literature کے اندر classroom کی بجائے جو terminology استعمال ہو رہی ہے اس کو ہم learning space کہتے ہیں اور learning space وہ classroom کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے learning space گھر کے اندر بچے کا کمرہ بھی ہو سکتا ہے اس کا گھر کا environment بھی ہو سکتا ہے learning space وہ بزار یا دکان بھی ہو سکتی ہے جہاں بچہ جا رہا ہے learning space digital platform بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی learning space virtual world بھی ہو سکتا ہے تو learning space جو انسی ہے networking جو انسی ہے وہ change ہو رہی ہے مثلاً یہاں ہمارے پاس جو 21 اداریں موجود ہیں یہاں لہور سے اگر ایک فرد ایک ادارہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک project ہم نے ایک task بنایا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ via zoom یا skype یہ 21 اداروں سے ہم share کریں جو یہاں موجود ہیں آپ اپنے ایک network بنا سکتے ہیں کہ بھئی دیکھو ہم نے environmental safety کیوں پر ایک project design کی ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ environmental safety کیسے ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ارت کو safe کیسے کیا جا سکتا ہے اب آپ دیکھیں مالہ کا اندر دیر کے اندر بیٹھا ہوا جو فرد ہوگا جو گجرہ والا اور سیالکرٹ کے اندر یا ملتان اور ڈیرہ گازیہان کے اندر یا کراچی کے اندر یا لاہور کے اندر بیٹھا ہوا فرد ہوگا اور یہ تمام جو سکول ہیں اگر ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے انوائزمنٹ کو ہمارے لوکل انوائزمنٹ کو کن پرابلمز کا سامنا کرنا پاڑا تھا اور اس کے لیے ہم نے کمیونیٹی کے حوالے سے کیا solution پروپوس کیا ہے کہ ہم شیہوپورا کے اندر انڈسٹریل ایریا یا قصور کے اندر انڈسٹریل ایریا سے لیٹڈ یہ solution ہے جو ہم پروپوس کرتے ہیں مائٹ بھی جو دیر اور بنیر یا مالکن کے چیلنجیں ہو سکتا ہے وہ فورنسٹیشن سے related ہو کہیں کراچی کے افراد ہوں گے وہ مائٹ بھی بیٹھ کر سمندر سے related marine life کو ڈسٹس کر رہے ہوں اور یہ چاروں ادارے چار مختلف کو آپس میں جب شیئر کریں گے تو آپ دیکھیں کہ ہمارا جونس رہا ہے مائٹ بھی بچے سے دیر کے بچے سے کراچی کی بچے سے لنگ کر رہا ہوں یہ اس وقت دنیا کے اندر right now ہو رہا ہے لاہور کے بہت سارے ادارے ایسے ہیں پاکستان کے بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو آپس میں ایسے networking کے ذریعے learning platforms کے ذریعے collaborative learning کر رہے ہیں آپ میں سے شاید کچھ لوگوں کو اگاہی نہیں ہوگی بریٹش کانسل کا ایک پروگرام ہے connected classroom اور اس connected classroom کے ذریعے نہ صرف national partners ہوتے ہیں کہ ایک شہر کا سکول کسی دوسری شہر کے سکول کے ساتھ virtually connect ہوتا ہے اور اپنی learning اور project کو share کرتا ہے بلکہ internationally connect کرتا ہے لاہور کا بچہ بیٹھ کر بنگلہ دیش، ویتنام، فلسطین، سعودیہ، کائرہ، یوکے، کسی بھی جگہ سے virtually connect کرتا ہے اور کام کرتا ہے تو learning spaces کا idea change ہو رہا ہے اب classroom جو انسی ہے وہ چار دیوارے کا نام نہیں ہے یہی classroom اس کی boundaries extend کر گئے ہیں اور جب آپ virtually connect ہوتے ہیں اور ایک class 5 کا بچہ لاہور کا کائرہ کے، سعودیہ کے، بنگلہ دیش کے، ویتنام کے، یوکے کے، نیو یور کے بچے سے connect ہوتا ہے اور وہ learning کو share کر رہا ہوتا ہے تو آپ خود انزازہ کر سکتے ہیں کہ learning کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے یہ وہ learning curve ہے جس پر ہمیں move کرنے کی ضرورت ہے اور last year point conclude میں کیا گیا کہ knowledge is everywhere تو میں پانچوں چیزوں کو دہرانا چاہوں گا پہلی چیز میں نے کیا بتائی content is everywhere کتاب نہیں content ہر جگہ موجود ہے دوسری بات ایک کتاب کے تصور سے باہر نکلیں دوسری چیز teachers are everywhere تیسرے نمبر پر میں نے آپ سے یہ کہا individualize, specialized بچے کے لئے personalized program چوتھے نمبر پر میں نے آپ کو کہا environment اور learning جو collaboration ہے networking ہے وہ اب learning space کے idea کو استعمال کیا جا رہا ہے classroom کی boundaries extend ہو گئی ہیں اور last میں نے آپ سے شیئر کیا کہ knowledge is everywhere یہ وہ transformation ہے جو پوری دنیا کے اندر اس وقت آ رہی ہے میں اس کو sum up کرنا چاہوں گا ایک میں نے آپ کے سامنے رکھا 21st century skills دنیا skills کو focus کر رہی ہے content کو نہیں اور دوسری چیز میں نے آپ کے سامنے five transformation رکھی آپ کے ذہن میں ان سے مطلق کچھ سوال ہو تو میں question آپ کا لینا چاہوں گا نہیں تو وہ strategies کو میں focus کرنا چاہوں گا جس کے ذریعہ ہم بچے کو future کی اس education کے حوالے سے تیار کر سکتے ہیں جی، سوال ہو اسکیز می سر نہیں پہلے ایک چیٹ باکس میں سوال آیا ہے پہلے میں وہ لے لوں ٹھیک ٹھیک ہے یہ آگے ہمارا اس کا آنسر آ جائے گا کہ road learning کو conceptual یا competency based education میں ہم آگے ہم وہ strategies دیکھیں گے جس کے ذریعہ سارا کام کیا جا سکتے ہیں teaching strategies کیا ہو سکتے ہیں اس کے لیے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ government کی جو websites ہیں ان کو دیکھیں browse کریں ٹھیک ہے جتنی government کی websites ہیں ان کو آپ browse کریں آپ website کو frequently visit کرتے رہیں گے ministry of education and training کی ہے curriculum wing کی ہے ٹھیک ہے اگر آپ lahore کے اندر ہیں تو ڈی ایس تی کی جو sites ہیں اس طرح کہ جو government کی جتنی websites ہیں platforms ہیں ان کو آپ visit کرتے رہیں وہاں کو پتا دیکھیں کچھ سوالات کے جواب ہیں جو آپ google کر کے لے سکتے ہیں میرے سے وہ سوال کریں جو آپ google کر کے نہیں لے سکتے ہیں جی ایک سوال آ رہا تھا جی کوئی ہاتون سوال کرنا چاہ رہی تھی اچھا انڈولائز اور پرسنلائز سے میں آپ کوئی سمبل سی مثال دیتا ہوں آپ میں سے شاید کسی نے مدرسے کے اندر تعلیم حاصل پتہ نہیں کیا کی نہیں کی جن لوگوں نے آپ میں سے دیکھا ہوگا مدرسوں کے اندر ناظرہ قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے ایک کاری پڑھاتا ہے اس کے اندر چالیس پچاس ساٹھ ستر بچے بیٹھ کر ناظرہ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں کیا ستر کے ستر ایک ہی کنٹینٹ سیکھ رہے ہوتے ہیں کیا سارے ایک ہی لرننگ کرپیو پر موجود ہوتے ہیں نہیں کوئی آگے ہوتا ہے کوئی پیچھے ہوتا ہے ایسے یہ نا کسی کی پیس کام ہوتی ہے کسی کی پیس زیادہ ہوتی ہے اچھا کیا ٹیچر ہر ایک کو اکیلے کے لئے اسیس نہیں کرتا وہ کاری جونس ہے ہر ایک کو الہدہ الہدہ انڈیویجولائز لرننگ پروگرام مینج کر رہا ہوتا ہے تو مدرسوں کی مثال ہمارے سامنے بہترین مثال ہے کہ مدرسوں کے اندر ہر بچے کا الہدہ الہدہ ناظرہ نہ صرف وہ قرآن پاک سنتا ہے اس کو سبق دیتا ہے پڑھاتا ہے جائدہ لیتا ہے اصلاح دیتا ہے تو سیم اس کے لئے آگے شاید کچھ ایکزمپل آ جائیں گے کہ انڈیویجولائز پروگرام سے مراد یہ ہے کہ بچہ جونسا ہے لرننگ کر میں مختلف جگہوں پر موجود آگے ہم پڑھیں گے ایک ڈیفرینشییٹیڈ سٹیڈی تو وہاں جب ڈیفرینشییٹیڈ آئے گا وہاں آپ کو کچھ سوالوں کو جواب مل جائے لیکن انڈیویجولائز سے مراد یہ ہے کہ ہر بچہ سبیلیٹی کے لحاظ سے ڈیفرینٹ ہو سکتا ہے انٹرس کے لحاظ سے ڈیفرینٹ ہو سکتا ہے لرننگ کر میں کسی جگہ مختلف ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ساروں کو ایک لاتھی سے ہاکنا درست نہیں ہے مثلا آپ ایک سیمپل مثال دیتا ہوں آپ کو ایک میڈیکل سپریٹینڈنٹ ہاؤسپیٹل کے وزٹ پر گیا اور این ٹی وارڈ کے وزٹ کے بعد اس نے تمام ڈاپٹرز کو بلایا اور ان کو کہا کہ آپ نے تمام جو پیشنٹس ہیں ان کو یہ دو میڈیسن دینی ہے آپ میڈیکل سپریٹینڈنٹ کی عقل پر ماتم کریں گے کی نہیں ماتم کریں گے کریں گے نا اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ جتنے پیشنٹس وہاں موجود ہیں ہر ایک کی پرابلم الہدہ الہدہ ہے جب ہر ایک کی پرابلم الہدہ الہدہ ہے تو ہر ایک کے لیے سلوشن ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے یہ ہے انڈیوڈیلائز لرننگ پروگرام کہ ہمیں ہر ایک کی ابیلٹی کو ہر ایک کی کمپیٹنسی کو ہر ایک کی پرابلم کو اٹنٹیفائی کرتے ہوئے اس کے لیے الہدہ سلوشن پہ کام کرنے کی ضرورت جی اگلا کوئی کوئی کوئیسٹن جو میں نے یہاں تک بتایا اس میں کوئی چیز نہ سمجھ جو سر میرا ایک سوال ہے جی بتائیں جی بتائیں بریک ہونے میں اچھا لیٹ ہے جی بتائیے گا سر یہ لائف لانگ لرننگ بھی چیزہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں جسے لائف لانگ لرننگ جو نہیں لائف لانگ لرننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے کا لرننگ اٹیچوڈ بنا دیں وہ صرف تعلیم یہ نہ سمجھے کہ انسٹیٹوشن کا نام ہے ٹھیک ہے بلکہ اس کا لرننگ اٹیچوڈ بن جائے کہ وہ جب آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ کے اندر لائف لانگ لرننگ کا اٹیچوڈ موجود ہے لائف لانگ لرننگ کا مطلب یہ ہے کہ بچہ یہ سمجھ جائے کہ صرف کتاب کا نام جو کورس کی کتاب ہے جو استاد ہے اس کا نام لرننگ نہیں ہے بلکہ دنیا میں لرننگ کے ملٹیپل سورسیز ہیں مجھے ہر سورس کو ایکسپلور کرنا ہے اور اس سے کچھ نہ کچھ سیکنا ہے وہ سیکر آف نولیج بن جائے ٹھیک ہے پروڈیوسر آف نولیج بن جائے یہ ہے لائف لانگ لرننگ اس کا لرننگ اٹیچوڈ بن جائے اور کوئی کوئی اگر ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز بروقت پہنچتی رہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ ہی بیر ایکن کو ضرور دوبائیں موسیقی موسیقی موسیقی